دوستو انشاءاللہ تعالیٰ شہاب خاص اگاؤ سے بہت جلد اپنا سفر شروع کرنے والے ہیں یعنی کہ شہاب کے تمامی جاننے والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے جو کہ آپ تمامی لوگوں کو وقت رہتے ہوئے جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور شہاب کے تعلق سے لیٹش اپ ڈیٹ کے بارے میں بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں شہاب کی لائیو لوکیشن کیا ہے اور آگے کا پروسیز کیا ہے یعنی کہ آگے چل کر اب کیا کرنا ہے یہ آپ تمامی لوگوں کے لیے بہت خاص میسج ہے لیکن یہ تصویریں دیکھ کر کے لوگوں کے دل واقعی میں خوش ہو جائیں گے لوگ دیوانے ہو جائے گے جو لوگ شہاب کو چاہتے ہیں شہاب سے محبت رکھتے ہیں پیارے دوستو ساتھیوں اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ تمامی لوگ خیرین سے ہوں گے سیاب کے سفر کو لے کر کے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے کئی دن سے ہم نے اپنے یوٹیوب شینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ شہاب کے تعلق سے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہمیں نہیں مل پا رہی تھی لیکن اب شہاب کے تعلق سے یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ صحاب کے جو ساتھی ہیں صحاب کے دوست ہیں جو کہ صحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے آپ نے شہاب کے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھا ہوگا جب صحاب سفر کرتے تھے پھر چاہیں جو وہ کیرلا کا سفر ہو یا جمیر کا سفر ہو یا پھر گجرات کا سفر ہو یعنی کہ ہر سفر میں آپ نے ان کے ارد گرد ان کے تمامی طرح کے دوستوں کو دیکھا تھا جو کہ ان کے ساتھ چل رہے تھے قدم سے قدم ملا کر کے اور جو تمامی طرح کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچا رہے تھے آپ نے وہ تمامی اپ ڈیٹ بھی یوٹیوب شینل کے ذریعے دیکھی ہوں گی آج انہی دوستوں کے ذریعے سے یہ جو اپ ڈیٹ ملی ہے وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ محنت کرنے والوں کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے اور کوشش کرنے والوں کی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی یہاں ہی پر جہاں صحاب نے یہ سفر شروع کیا تھا آج اس سفر کو لے کر کے لوگ تمامی طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں لیکن جہاں صحاب کی دوستوں نے بتایا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر صحاب کا یہ سفر شروع ہو جائے گا تو تقریباً دوستو اب ایک ہفتے کا سفر مکمل ہو چکا ہے ایک ہفتے کا سفر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب انشاءاللہ صحاب کا سفر بہت جلد شروع ہونے والا ہے یعنی کہ دو یا ایک دن کے اندر اندر صحاب کا یہ سفر شروع ہونے والا ہے ہم آپ کو بتا دیں اب سے پہلے صحاب کے دوستوں کی کافی زیادہ آڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں کہ ان سے بات کی گئی تھی کال ریکارڈنگ تھی جس میں انہوں نے صاف طور سے بتایا تھا کہ دو سے تین دن کے اندر اندر سے آپ کا سفر شروع ہو جائے گا اور کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر سفر شروع ہو جائے گا لیکن اب اپنے ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتا دیں کہ ایک ہفتہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ایک دن کے اندر یہ سفر شروع ہونے والا ہے جہاں تک میرا ماننا ہے جہاں تک مجھے اپ ڈیٹ ملی ہے دو سے ایک دن کے اندر اندر سے آپ کا یہ سفر پھر سے شروع ہو جائے گا اور باغہ بورڈر پر پھر سے ایک بار لوگ شہاب کا استقبال کرنے پہنچیں گے وہیں قریبی ملک پاکستان میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہاب کو لے کر کے لوگ کافی زیادہ بے قرار ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج میچ بھی کمپلیٹ ہوئی چکا ہے اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ شہاب کا سفر کیسے اور کس طرح سے کیا جائے گا شہاب کے سفر کو لے کر کے اور بھی بہت ساری اپ ڈیٹ آ رہی ہے لیکن یہ لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دو سے ایک دن کے اندر اندر شہاب کا سفر ہو جائے گا شروع کیونکہ ٹیو ٹوینٹی ورلڈ کپ چل رہا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہے تو ایسے میں کافی زیادہ دکتیں بھی آ رہی تھی لیکن اب یہ سب کھلیر ہو چکا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاب کے سفر میں لوگوں کو کتنے زیادہ میسیجز ملنے والے ہیں اور شہاب کی تمامی طرح کی لوکیشن بھی ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے دیتے رہیں گے اگر آپ لوگ شہاب کے بارے میں کوئی جانتے ہیں تو ہمیں کمینٹ کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور تمامی طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل پر بانے رہیں جہاں پر ہم آپ کو تمامی طرح کی اپ ڈیٹ اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے دیتے رہتے ہیں